بسم رب محمد کریم علیہ السلام و تسلیم اس کی بنیاد اور اساس اس کا ولین حوالہ دو قومی نظریہ ہے گویا یہ روح زمین پر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں تشکیل پانے والی ایک ایسی سلطنت کا احوال ہے ایک ایسی مملکت کا احوال ہے کہ جسے خالصتاً ایک نظریہ کی بنیاد کی اوپر قائم کیا گیا اور وہ نظریہ کیا تھا نظریہ یہ تھا کہ برے صغیر پاک و ہند میں موجود مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مملکت کا قیام عمل میں لائے جائے جس کے اندر وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی شاعر جو ہیں ان کو بھی اپنا سکیں اور دنیا بھر کے سامنے وہ جو ریاست مدینہ کی ایک احوال اور داستان لوگوں تک پہنچی تھی کتابوں کی شکل میں تذکرے کی شکل میں اسے ایک دفعہ دوبارہ زندہ کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی ایک عملی صورت پیش کی جا سکے تاکہ لوگ اس ایک ریاست کو موڈل کے طور پر تصور کریں اور اس سے پھر نتیجہ آخذ کریں کہ وہ نظام وہ رحمت اور محبت بھرا نظام وہ احترام آدمیت کا نظام جب ایک خطے پر نافذ ہوتا ہے ایک مملکت کی شکل میں قرعہ عرضی کی کسی ایک کونے میں اپنی اثر افشانی کرنا شروع کرتا ہے اپنے نتائی دینا شروع کرتا ہے تو اس سے ایک ایسی امن کی محبت کی خوشبو پھیلتی ہے جو دنیا بھر کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور دنیا بھر کے سارے محکوم سارے مظلوم حتیٰ کہ دنیا میں موجود سارے احترام آدمیت کرنے والے انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والے انسانوں کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر ان کی تعظیم کرنے والے سارے ایک سعید روحیں جو ہیں جو ایک پاکیزہ جذبے رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے خطوں کیلئے بھی اس خواب کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں اس خواب کو عملی شکل دینے کی جد و جد اختیار کرنا شروع کرتے ہیں اور نتیجہ تن ایک بڑا خواب یعنی پوری دنیا کے اندر اس محبت اور امن کے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان ظاہری طور پر تو ہمیں چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے وہ حضرت قائد عظم علیہ رحمہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی جب ان سے کسی نے اس تناظر میں سوال کیا کہ پاکستان کی تحریک کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ کون سا ایک موجزاتی لمحہ تھا جس کے بعد آپ کو سو فیصد یقین ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی تشکیل کی قریب تر ہے اور یہ خواب جو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے دیکھا ہے جو در حقیقت برے صغیر پاکوہند میں سانس لینے والی نجانے کتنی آنکھوں کا خواب تھا جو کئی صدیوں میں خواب کی شکل میں ٹریول کرتا ہوا آ رہا تھا اس خواب کی تعبیر آپ کو کب لگی کہ یہ اب اپنی حقیقت کے قریب تر ہو گئی ہے تو قائد عظم علیہ رحمہ نے کیا جام میں جواب دیا آپ نے فرمایا پاکستان تو اسی دنی تخلیق پات چکا تھا جس دن برے صغیر پاکوہند میں پہلا آدمی مسلمان ہوا تھا یعنی جب اس خطے کے اندر پہلا آدمی کلمہ پڑھ کر اس نے اپنی مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا گویا اسی وقت ہی اس مملکت کی بنیاد پڑ گئی تھی اس جواب سے بھی ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے اور قیام پاکستان کی جو جد و جہد ہے جیسے ہم تحریک پاکستان کہتے ہیں اس کی بنیادوں سے لے کر اس کے آخری دن تک از اول تا آخر یہ تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مسلمانوں کے لئے ایک الگ خواب ایک الگ مملکت ایک الگ جداغانہ تشخص کے ساتھ ایک الگ سرزمین کے حصول کے لئے تھی اور نہ صرف یہ کہ یہ صرف سرزمین کا حصول تھا بلکہ ایک ایسی سرزمین جہاں پر ان سارے خوابوں کو عملی شکل دی جا سکے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کی آغاز جو ہے قیام پاکستان سے بہت پہلے اس کا آغاز ہوتا وہ ہمیں نظر آتا ہے یعنی اگر ہم ماضی کے جرونکوں میں جائیں تو کہیں ہمیں جناب مجدد الفثانی جو ہے وہ تحریک اس تحریک کو آغاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی ذہن سازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں پہ ہمیں اللہ ما فضل خیر آبادی علیہ رحمہ جیسی شخصیات نظر آتی ہیں احباب گرامی قدر ہم اگر اس کو بہت تفصیل سے جا کے دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً پہلے دن سے ہی یہاں آنے والے کلمہ گو جو مسلمان تھے ان کے کافلے کی خواہش ہوگی کس خطے کے اندر ایک اسلامی مملکت جو ہے وہ اپنا وجود پائے لیکن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی بعد کا جو دور ہے اگر اسے ہم ذرا تفصیل سے اور گہرائی سے اسے دیکھنا شروع کریں تو اس زمانے میں جب دنیا جو ہے وہ ایک جنگ عظیم کا شکار تھی اس دور کے اندر جہاں بہت ساری آوازیں اور بہت سارے نظریات اثر نو تشکیل پا رہے تھے اس زمانے کے اندر ایک آدمی جس کا نام اللامہ فضل خیر آبادی ہے وہ انگریزوں کے خلاف فتوہ جاری کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے اور یہ کسی کونیں خدرے میں بیٹھ کے نہیں بلکہ دیلی جو ان کا پائے تخت ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے گویا وہ ایک اعلان کر رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا جو فکری نظریہ ہے وہ ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے اور ہم ہندوستان کے اندر انگریزوں سمیت کسی کی غلامی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ وہ فتوہ اتنا اثر انگیز ہے کہ پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر وہ ایک ایک نئی تحریک اور ایک بیداری کی نئی لہر جو ہے اسے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ پورا برے صغیر جو ہے وہ اس نعرہ حریت کا حصہ بن جاتا ہے گھر گھر سے مسلمانوں کے ہر گلی کوچے اور ہر بستی سے جو ہے وہ خیر کی آواز بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے علامہ فضل خیر آبادی نے جس وقت ان کے خلاف فتوہ جاری کیا تو ظاہرہ ان کے اوپر مقدمہ چلا اور مقدمے کے دوران جب کاروائی آگے بڑھی تو کیا عجیب اتفاق تھا کہ جو جسٹس تھا وہ بھی جسٹس تھا وہ بھی ان کا شاگرد رہ چکا تھا اور مولانا فضل خیر آبادی جو ہیں ان کا یہ یعنی عظیم و شان مقام اور منصب ہے کہ ان کی تعظیم ان کے اکرام میں جو لوگ گواہی کے لیے پیش کیے گئے کہ یہ فتوہ کن کا لکھا ہوا ہے سارے گواہ جو ہیں انہوں نے ان کے احترام میں ان کی شناخت سے انکار کر دی اور سب نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ وہ مولانا فضل خیر آبادی نہیں ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیئے گو کہ ایکچولی تو وہ ان کی جان بچانا چاہ رہے تھے کہ ان کی اوپر انگریز جو ظلم و ستم توڑنا چاہتا ہے کہیں وہ اس میں کسی درجے پہ کوئی کمی لائی جا سکے لیکن اس لمحے میں جب سارے حالات سارے قانونی تقاضے ان کو ریائت دینے کے لیے سازگار ہو چکے تھے اس لمحے میں مولانا فضل خیر آبادی نے این فیصلہ لکھنے سے پہلے اعلان کیا اور لوگوں کو کہا اور جج کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو صاحبان میری شناخت کے لیے یہاں لائے گئے ہیں یہ کسی درجے پہ کسی محبت اور مروت میں میری شناخت سے انکار کر رہے ہیں تاکہ مجھے اس فتوے کے عوض جو تکلیف پہنچنی ہے جو سزا دی جانی ہے اس سے روکا جا سکے اس کے آگے کوئی بند باندھا جا سکے تو میں انہوں نے کہا کہ میں تاریخ کی اس لمحے میں کوئی بددیانتی جو ہے اسے افورڈ نہیں کر سکتا اور میں خود کہتا ہوں کہ یہ فتوہ میں نہیں جاری کیا ہے اور میں اسے اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتا ہوں کیونکہ میرا یہ ایک فتوہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر وہ جو مسلمانوں کو الگ ایک جو داگانہ تشخص ہے اس کے لیے اس کی بنیاد بن رہا ہے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کو سزا دے دی گئی اور انہیں جلاوطن کر دیا گیا کالا پانی جیسے کہتے تھے اس دمانے میں جو سزا تھی اور بڑی سخت کڑی سزا ہوا کرتی تھی وہاں پہنچے آپ کے سابزادے علامہ شمس الحق جو ہیں خیر آبادی انہوں نے بڑی جد و جہت کی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہو گئے اور پورے پرے صغیر سے مسلمانوں نے اس کے اندر اپنی معاملت شامل کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ان کی آزادی کا پروانہ لے کر ان کے سابزادے اس جزیرے پہ پہنچے جہاں پہ آپ کو قید کیا گیا تھا جب وہ علامہ شمس الحق خیر آبادی وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ لایا جا رہا ہے اور اس جنازے کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری عشبار آنکھیوں اس جنازے کے ساتھ چل رہی ہیں جب اس جنازے کے قریب پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ بتل حریت اللہ محفظل خیر آبادی کا جنازہ ہے چنانچہ وہ رہائی کا پروانہ ان کے بیٹے کے پاس تھا اور وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھ رہے تھے تو میں یہ بات بتانا بنیائی طور پر اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ تاکہ ہمارے علم ہو سکے کہ اس مملکت خداداد پاکستان جس کی آزاد فضاؤں میں آپ اور میں اس وقت سانس لے رہے ہیں جو آپ کا اور میرا دنیا بھر کے اندر ایک عزت اور تعارف کا بنیادی حوالہ ہے اس کو قائم کرنے کے حوالے سے لوگوں نے کس درجے کی اخلاص کے ساتھ قربانیاں دے رکھی ہیں یعنی یہ پوری داستانی بنیائی طور پر اخلاص سے بھرپور قربانیوں کی داستان ہیں یعنی قیام پاکستان کے آخری دنوں میں تو جو صورتحال تھی وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کس طرح ایک بہت بڑی ہجرت کے نتیجے میں آگ اور خون کا ایک بہت بڑا دریاء جو ہے اسے عبور کر کے لوگ اس مملکت کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس ملک کو بنایا لیکن اس کی بنیادوں کے اندر جہاں مختلف دوسرے طبقات فکر جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا کانٹریبیشن دیا اپنا اپنا حصہ ملایا وہاں سب سے نمائی حصہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ علماء اور مشایخ کا اور اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو سب سے سٹرونگ میڈیا تھا ذرائع ابلاغ میں جو سب سے مضبوط ذریعہ اور وسیلہ تھا لوگوں کی ذہن سازی کے حوالے سے وہ بنیادی طور پر محراب و ممبر ہی تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ قیام پاکستان کی تحریک جو ہے اس کے اندر محراب و ممبر کا مساجد کا مدارس کا مشایخ کا خانکہوں کا ایک بڑا لا زوال کردار ہمیں نظر آتا ہے یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ غیر مسلم موررخین بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس زمانے کے برے صغیر پاک و ہند میں موجود شاید ہی کوئی خانکہ ایسی تھی جس نے پاکستان کی حمایت کا اعلان نہ کیا ہو اور وہاں کے سجادگان نے وہاں کے وابستگان نے اپنے محبین کو پاکستان کے قیام کے حوالے سے بہت اعلانیاں ان کی ذہن سازی نہ کی اور انہیں میدان عمل میں اترنے کی ترغیب نہ دی ہو اس کی بہت نمائی مثالوں میں ایک بڑی طویل فیرست ہے ہمارے پاس ایک بہت نمائی نام سید جماعت علی شاہ علی رحمہ کا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مسلم لیگ کی حمایت نہیں کرے گا اور مجھ سے وابستہ ہونے کا اعلان کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اسے اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے جڑنے کے لیے اب جہاں باقی تقاضے ہیں ان میں ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ آپ نے پاکستان کی حمایت کرنی ہے پاکستان کے لیے اپنے ظاہر باطن کے سارے وسائل جو ہیں وہ پیش کرنے ہیں سیکھتے جماعت علی شاہ علی رحمہ جو تھے ان کا اپنے زمانے میں حضرت قائد عظم علی رحمہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری تحریک کے اندر علامہ اقبال سے لے کے قائد عظم تک دونوں مشاہیر کا جو علماء اور مشاہیخ ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ رہا حضرت علامہ اقبال کا خطو کتابت کی شکل میں ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جس میں وہ علماء اور مشاہیخ کے ساتھ مختلف زندہ موضوعات پہ اس وقت کے جو اثری موضوعات تھے ان کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور اسی طرح قائد عظم علیہ رحمہ جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک جدید مزاج کے آدمی تھے اور اپنے زمانے کی جو جدید دنیا تھی وہاں سے استفاضع کر کے آئے ہوئے تھے ان کا ایکسپوئیور بڑا کمال کا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کی تحریک جن جن آگے بڑھتی ہوئی میں نظر آتی ہے قائد عظم علیہ رحمہ کا علماء اور مشایخ کے ساتھ رابطہ مزید گہرا گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وسیع سے وسیع تر دائرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ کموں بیش سارے مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ قائد عظم علیہ رحمہ کے ساتھ جو ہیں وہ وابستہ ہیں میں نے بھی صحیح جماعت علیہ رحمہ کا تذکرہ کیا تو ان کی قائد عظم کے ساتھ محبت وابستگی تعلق اس درجے پہ تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ حج سے واپسی پر قائد عظم علیہ رحمہ کو تین تحائف بھیجے جن کے اندر ایک قرآن پاک کا نسخہ تھا ایک تسبیح تھی اور ایک جائے نماز تھی تو قائد عظم نے شکریہ کے جواب میں جو خط لکھا اس میں کیا خوبصورت انہوں نے ان تین تحائف کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا قائد عظم کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تین بہترین علاماتی تحائف جائے وہ مجھے بھیجے ہیں ان میں جب آپ نے مجھے جائے نماز بھیجی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ جو مسلمانوں کا لیڈر خود اللہ کی اطاعت میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا وہ اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا اس لیے آپ نے مجھے ایک اشارہ دیا ہے رانمائی دیا ہے کہ میں اس مسلحے کو جو ہے وہ استعمال کروں اور اپنی زندگی کا حصہ رکھوں گویا اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دوں تاکہ جب یہ میری عادت پختہ ہو جائے تو پھر میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی اطاعت میں دے سکوں کہا قرآن پاک آپ نے بھیجا تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک رہنمائی اور لیڈر کو جب تک قرآن حکیم جو اللہ کا حقیقی مقصود ہے جو اللہ کی حقیقی منشاہ ہے جو اللہ کا بنیادی تقاضہ ہے اپنے ماننے والوں سے جب تک کوئی کلمہ گو حکمران لیڈر رانماء اس اللہ کی تقاضے سے واقف نہیں ہوگا اللہ کی اس مقصود اور اللہ کی منشاہ یعنی قرآن حکیم سے واقف نہیں ہوگا اس میں موجود احکامات سے واقف نہیں ہوگا تو وہ اپنی قوم کو کیسے اللہ کے ساتھ جوڑ سکے گا اور اللہ کے احکامات کے قریب کر سکے گا اور کہا یہ جو آپ نے مجھے تصویت بھیجی ہے اس سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس امت کا کوئی فرد کسی زمانے کا کوئی بسنے والا کلمہ گو اس وقت تک اللہ کے ساتھ نہیں جڑ سکتا اس وقت تک اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ عملی طور پر اس کا ایک محب اور ایک اس کا کارکن نہیں بن سکتا جب تک اس کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو قائد عظم کہتے ہیں آپ کی بھیجیوی تصویح سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ مجھے یہ نصیت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس تصویح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود کی شکل میں جڑ جاؤں تاکہ جتنا میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود کی شکل میں گہرا اور پختا ہوتا جائے گا اتنا یہ جو ہمارا آزادی کا سفر ہے یہ آسان ہونا شروع ہو جائے گا اے بابِ گرامی قدر دو قومی نظریہ کی جو موسٹ ریفائن شکل ہے سب سے بالک شکل ہے وہ تو ہمیں حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی زندگی میں نظر آتی ہے ان کا جو خطبہ علیہ باد ہے یقینا وہ ایک بہت واضح ہدایت اور آنمائی ہے اور گویا اگر میں اسے روڈ میپ کہوں تو اس میں دو باتیں اس کے اندر کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کا جداغانہ تشخص ہے اس کا تصور بھی سب سے پہلے علماء کی طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کو پہنچا اور ہمارے سامنے بڑی یعنی اس کی مستند حوالہ موجود ہے جو سنی کانفرنس تھی آل انڈیا سنی کانفرنس جو اس زمانے کی علماء کی ایک بہت نمائندہ سرگرمی تھی اور ہر سال جو ہے وہ پورے برے صغیر پاکوہند سے علماء اور مشایخ اس کے اندر شامل ہوا کرتے تھے اور وہاں وہ چار روزہ کانفرنس ہوا کرتی تھی اور ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر موجود ہے کہ آلہ حضرت نے اٹھارہ سو ستانوے کے اندر پٹنا کے اندر سنی کانفرنس کی پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھارہ سو ستانوے سے لے کر ایک آگے سفر چلتے چلتے انیس سو پچیس کے اندر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانفرنس ہوتی ہوئے میں نظر آتی ہے اور اس کے اندر آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ جو ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت دو ٹوک الفاظ میں برسغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے مذہب کی بنیاد پر ایک الگ جداغانہ تشخص اور مملکت کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ بہت اعلانیاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس جد و جہد آزادی کے اندر انگریزوں سے بھی آزادی درکار ہے اور یہاں کی جو سامراجہ یعنی ہندو ہیں جو ظاہری طور پر اکثریت میں موجود ہیں ان سے بھی ہمیں نجات درکار ہے گویا ہمیں ایک الگ آزادانہ تشخص جو ہے وہ مسلمانوں کا قائم ہوگا گویا ایک الگ مملکت جو ہے اس کے لیے مسلمان جد و جہد کریں گے اپنی توانائیاں صرف کریں گے تو پھر وہ حقیقی آزادی تک پہنچ سکیں گے اور یہ یہ جو آل انڈیا سنی کانفرنس ہے یہ انیس سو پچیس سے لے کر تواتر کے سات انیس سو سنتالیس تک ہوتی آئی اور اہباب گرامی قدر یہ سالانہ سطح پر بھی ہوتی تھی اور جیسے انیس سو چالیس کی قراردات کے بعد تو یہ پھر پورے برسغیر پاکو ہند کے اندر ہمیں یہ کانفرنسز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ہر کانفرنس کے اندر قیام پاکستان کی قراردات جو ہے وہ منظور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یعنی اس پورے سفر کے اندر اہل سنت کے علماء کے ہی جو کانفرنس ہے اس کے اندر کوئی ایک ایک کانفرنس بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر قیام پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو اس کے لیے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ گرمایا نہ گیا ہو نتیجہ تا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جو انیس سو چالیس کی کانفرنس ہے سنی کانفرنس پاکستان بننے سے پہلے اس کا حال یہ ہے جسے سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اور علامہ عبدالحامد بدعیونی علیہ رحمہ نے جس کی جس کے لیے برسغیر پاکو ان سے مسلمانوں کے علماء اور مشایخ کو اکٹھا کیا اس کے اختتامیاں اعلامیاں جو تھا اس کے واضح الفاظ یہ تھے کہ اگر ایک لمحے کے لیے قائدی آزم جیسی شخصیت جو اپنا تن مندن سب کچھ قیام پاکستان کے لیے قربان کر کے ولایت سے واپس پلٹ آئی ہے اور کل وقتی طور پر اپنے آپ کو اس تحریک کے لیے وقف کر رکھا ہے اس کانفرنس کا اختتامیاں اس کے الفاظ یہ تھے کہ اگر قائدی آزم علیہ رحمہ جیسی جامباز اور مخلص شخصیت وہ بھی قیام پاکستان کے مطالبے سے پیچھے اٹھ جائے کسی وجہ سے تو اس کے باوجود اس جیسی شخصیت کے اٹھنے کے باوجود بھی ہم جو علماء ہیں ہم جو مشایخ ہیں وہ برسغیر پاکو ان کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے مطالبے سے پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکہ ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس درجے کا ولولہ تھا اور کس درجے کا کنٹریبیوشن تھا اور یہ ایک مکتب فکر کا عالم نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس زمانے کی جتنے مکاتب فکر کے جید علماء تھے ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ علامہ کے ساتھ تھی یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی اور زفر احمد عثمانی دونوں بھائی جو ہیں وہ قائد عظم کے ساتھ کل وقتی رابطے میں رہنے والے تھے اور شبیر احمد عثمانی جو ہیں ان کا اس حوالے سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اپنے زمانے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اپنے ساتھ ہر نشست میں قائد عظم کے پاس لے کر جایا کرتے تھے اور قائد عظم کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا اور آئندہ آنے بننے والی جو مملکت ہے اس کے حوالے سے جو علماء کے ذہن میں ایک تصور موجود تھا وہ قائد عظم علیہ رحمہ کے ساتھ ان کا گفتگو کے دوران جو ہے اس کا تبادلہ ہوا کرتا تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ قائد عظم ان علماء مشاہد کے ساتھ ملاقات کے دوران اپنی نوٹ بک اپنے پاس رکھتے اور ان سے گفتگو میں جو حاصل ہونے والے نکات ہوتے انہیں اپنے پاس نوٹ کرتے اور جب اگلی نشست ہوتی تو ان میں کئی علماء نے اپنے احوال میں یہ بات بتائی مرفوضات میں بتائی کہ ہمیں حیرت ہوتی کئی مہینوں کے بعد دوبارہ جب ملاقات ہوتی تو قائد عظم علیہ رحمہ ہماری سابقہ کی ہوئی گفتگو میں سے کچھ نکات اور سوالات جو ہمارے سامنے دوبارہ رکھتے اور ہم اس کے اوپر پھر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے تو قائد عظم کا اور علماء اقبال دونوں کا ہی اپنے زمانے کے علماء کے ساتھ اور مشاہد کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ تھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود بہت سارے علماء جو ہیں ان کی ذہن سازی میں قائد عظم علماء اقبال علیہ رحمہ جو ہیں ان کے افکار ان کی شاعری ان کی جو خدمت تھی ان کی جو محنت تھی اس کا بڑا گہرا عمل داخل نظر آتا ہے آپ یہ دیکھیں اور علماء اقبال تو ایسی حمجیت شخصیت ہیں کہ انہوں نے نہ صرف علماء یعنی اپنے زمانے کے جید علماء اور مشاہد کو جو ہے وہ پاکستان کے لیے ان کی ذہن سازی کی یا ایک ازاد مملکت بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے کے جو مذہبی طبقات میں دینی رجان رکھنے والے نوجوان تھے علماء اقبال ان کی بھی محبوب شخصیت تھی اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مولانا عبدالستار نیازی جیسی شخصیات جو ہیں جو علماء اقبال کی محبت میں میاں والی سے لاہور آتے ہیں اور علماء ان کے اندر تحریک آزادی کے حوالے سے ایک آزاد مملکت کے حوالے سے ایسی عظیم و شان روح پھونک دیتے ہیں کہ وہ پھر مرتے دم تک اس ملک کے ساتھ وفادار بھی رہتے ہیں اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں اور کریا کریا کچھا کچھا اس پیغام کو پہنچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں سیگت داؤد غزنوی علیہ رحمہ جو ہیں وہ جو اس سے پہلے کانگریس میں متحدہ پنجاب یعنی جو برے صغیر پاکوں ہند کے اندر دونوں پنجاب ہیں ہندوستان میں بھی اور پاکستان کا جو حصہ پنجاب ہے اس پورے متحدہ پنجاب کے ذمہ دار تھے لیکن وہ علامہ کے ساتھ مقالمے کی شکل میں علامہ کی صحبتوں کی اثر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ کے ایک ہراول دستے کا حصہ بن جاتے ہیں لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور لوگوں کو تحریکی آزادی کا حصہ بناتے ہیں انہی کے دوسرے بھائی سید اسماعیل غزنوی جو علیہ الرحمہ جو برے صغیر پاک و ہند کے اندر تو ان کا اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے ایک بہت اساسی رول ہے ہی ہے ایک اساسی کردار اور خدمات ہیں ہی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے جنہیں حرمین شریفین کے اندر شیخ الاعیمہ کا خطاب ملا یعنی استاذ الاعیمہ تھے اس وقت خانہ کعبہ کے امام مقرر ہوئے اور وہاں بھی اپنی خدمات سرنیام دی لیکن قیام پاکستان کے حوالے سے جب یہ تحریک زوروں پر ہوئی تو انہوں نے اپنی عمر کے اس حصے میں پاکستان کے قیام کو اتنا اہم جانا کہ انہوں نے ہرمین کی خدمت میں سے وہ جو وقت انہوں نے اپنی زندگی اس کیلئے وقت پر رکھی تھی اس میں سے ایک حصہ مخصوص کیا اور سال میں ایک بڑے وقت کیلئے وہ پاکستان آتے اور پاکستان سے مراد یہ کہ برے صغیر ہند میں آتے اور یہاں آکے پاکستان کے حوالے سے اپنی خدمت پیش کرتے اور عام سطح پہ جا کر لوگوں کو مخاطب کرتے یہ وہی سید اسماعیل غزنوی ہیں جنہوں نے امرسر کے اندر موجود ایک مسجد کے اندر انگریز کے داخل ہونے پر اسے تھپڑ مارا تھا اور پھر قیدو بند کی صعوبتیں جو ہیں وہ بھی برداشت کی اور پھر اپنا باقی سارا وقت جو ہے وہ پاکستان کی قیام کے حوالے سے اپنی خدمت کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے جو وہ سلسلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے امام احمد رضی بریلوی علیہ رحمہ سے وہ سلسلہ آگے چلتا چلتا مشایخ میں سید جماعت علی شاہ ہوں پیر صاحب مانکی شریف ہوں انہوں نے ان کا علامہ قائد عظم کے ساتھ بہت ہی ایک محبت والا پیار والا تعلق تھا اور انہوں نے قائد عظم کے لیے اپنے علاقے میں اور پاکستان کے لیے اپنے علاقے میں ایک ذہن سازی کی اور پورا خطہ جو تھا گویا اس کو قیام پاکستان کے حوالے سے چلنے والی عظیم الشان تحریک کا حصہ بنا دیا پیر صاحب برچنڈی شریف ہوں یا ہمیں محر علی شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمہ جو ہیں گوڑلہ شریف والے ان کو ہم دیکھتے ہیں سید ولایت شاہ جیلمی علیہ رحمہ چکوال سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو خدمات اس کے اندر موجود ہیں اور مولانا عبدالعیم صدیقی میرٹی رحمت اللہ علیہ جو مولانا شاہ منررانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ سارے احباب جو ہیں انہیں ہم اپنے اپنے انداز میں اپنے اتوار میں قیام پاکستان کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ اپنے عقیدت مندوں اور اپنے حلقے اثر میں کام کرتے ہوئے یہ شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں بلکہ ان لوگوں نے جن کی لاکھوں کی تعداد میں فین فالوئنگ تھی اور جن کو لاکھوں کی تعداد میں جن کی مریدین متوسلین تھے جو لوگ ان کے ایک اشارے کو اپنے لیے اپنے عقیدے کا بنیادی حصہ تصور کرتے تھے وہ عظیم و شان شخصیات جن کے اکرام کا اس درجے پہ شورہ تھا انہوں نے اس ملک کی اس تحریک کے لیے ایک عام سپائی کی احسیت میں کام کیا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو سنی کانفرنس تھی بنارس میں انیس سو چالیس میں جو سنی کانفرنس ہوئی اس کے بارے میں مورخین یہ بتاتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند کی پانچ سو جو انتہائی مطبر خانکائیں تھی وہاں کے مشایخ اس کے اندر موجود تھے اور سات ہزار سے زائد علماء جو ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے اور یہ چار روزہ کانفرنس تھی اور چار روزہ کانفرنس کے بعد اس کے اختتامیے پر پاکستان کا مطالبہ جو وہ رکھا گیا اور یہ یک نکاتی مطالبہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس کے قیام کے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو جو اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور بالخصوص اس وقت کا جو ہندوستان تھا متحدہ ہندوستان اس میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور اپنا کوئی ایک حلقہ اثر رکھتے ہیں اپنا ایک حلقہ عباب رکھتے ہیں وہ اس کانفرنس سے واپس جائیں تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر پاکستان کے لیے ایک تحریک کا کام کریں ایک کارکن کا کام کریں اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں ایک بڑی تعداد میں پوری برے صغیر پاک و اند کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی ملی اور مسلم لیگ کو اللہ تعالی نے ایک عظیم الشان کامیابی دی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قربانیوں کا سفر اس ملک کو بنانے کے حوالے سے اس عظیم الشان خواب کو تعبیر کا رنگ عطا کرنے کے حوالے سے جہاں باقی تمام شعبہ جاتے زندگی کے لوگ ہمیں قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں جو اس مملکت کو حاصل کرنے میں قربانیاں دینے والوں کا اولین حراول دستہ ہے اس میں ہمیں علماء اور مشایخ نظر آتے ہیں میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ہم سب کو ان عظیم الشان قربانیاں دینے والی شخصیات کی قربانی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جن پاکیزہ مقاصد کے تحت ان سب لوگوں نے اس مملکت کو بنایا تھا اس کے لئے اپنی عزت عبرو مال اسباب وسائل قربان کیے تھے اسے اس خواب کے اندر حقیقت کا رنگ بھرنے کے لئے اپنا جذبہ اپنا وقت اپنے وسائل صرف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وقف اللہ نام آمدہ یا واسع الكرمی مولای صلی اللہ وسلم دائم نابدہ اللہ حبیب کا خیر ان خلق کل لہمی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ